آج ہم بات کریں گے ڈراما سیرل ابن حوا کی پچیسویں اپیسوڈ کے بارے میں جس میں دکھایا گیا ہے کہ زاہد جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور سب سے زیادہ غصے میں جب وہ پہنچتا ہے سب سے پہلے وکی کی گھر لیکن وکی کی گھر پر تار لگا ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محول کے وہ کہتے ہیں کہ وکی جو ہے وہ بہت غیرت بند تھا اور بہت روتا وہ گھر سے گیا ہے کیونکہ اس کی بیگم جو ہے وہ بد کردار تھی اور اس کا کسی سے افیر چل رہا تھا تو وہ کیا کرتا غیرت کے مارے اس نے گھر چھوڑ دیا گھر چھوکے چلا گیا ہے وہ تو یہ سب بات ہے سب سے زاہد کو بہت خوصہ آتا ہے اس کی بہن پر جو ہے اونگلیں اٹھ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کو ماننے کے لئے کھڑا ہوتا ہی ہے کہ بی شبراتہ جو ہے وہاں پہ آتی ہیں اور آکے اس کو روکتی ہیں زاہد کو اور کہتی ہیں کہ تم کیوں ان کو وہ کر رہے ہو یہ صحیح تو کہہ رہا ہے اور تمہیں بہن کو دیکھو بہن کی وجہ سے تمہاری ہے وہ کیا کرتا بیچارہ بکی وہاں اس نے گھر انسان دنپھانے بہت کوش کی لیکن تمہاری بہن جو ہے وہ شبراتہ جو ہے وہ بھی فسادن ہے کہ آپ جو غلط کرتی آئی ہے تو ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کسی کے بیٹے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کسی کی بیٹی ساتھ کریں گے تو یا بیٹے ساتھ بھی برا ہوا کے اوہی بیٹے ساتھ بھی برا ہوگا اور وہ ہی دکھایا آج اول کو جو ہے زاہد کو بہت خصال ہوتا ہے وہ پہلے پھر شکور پہنچتا ہے وہ شکور نہیں مارتا ہے شکور جو ہے وہ ہر سلمہ ہے کام ماہ بیٹی ہے کام اقراک کر لیتا کہ مجھے پتہ ہے کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کو نائلا کو تو کہتا ہے کہ نائلا کو نقصان پشنیں گے اس میں وہا کو بتاؤں گا نہیں اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ وہ شک کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھ میں شک کر لیے لیکن نائلا کو کچھ نہیں کرے کیونہے اس بات پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا زاہد کو زاہد ابھی فیلحال غصے میں تو وہ کیا کرے تو اس نے جو ہے وہ خوم مارتا ہے اس چکر ہے پولیس کو محلے والے پولیس کو بلا لیتے ہیں اور پولیس والی جو ہے وہ زہد کو ٹھاکے لے کے چلاتے ہیں اور اس کو لوک اپ میں بن کر دیتے ہیں یہاں پر دکھاتے ہیں کہ پھر بیش عبراتن جو ہے وہ وہاں پر جائیں ان کے پاس ایک محلے والی آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جو ہے نا آپ میری پیسے واپس کر دیں میری شہر نے مجھے طلاق دے دی گیا آپ نے وظیفہ دیا تھا وہ الٹا پڑ گیا اور میرے شہر مجھے میری سوٹر کو طلاق دیتا اس نے مجھے الٹا طلاق دے دی تو کہتی کہ میں نے بولا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنے شہر کو چائے دے چائے اور روڈی دینا بن کر دو تم نے جب اس کے کام کا ایسا ہاتھ اٹھا لوگی تو تمہیں تو طلاق دے گئی وہ تو وہ کہتی میرے پیسے واپس کر دو جو چیزیں میرا کو دی تھی واپس کر دیں مجھے تو کہتی ایسا کہاں ہوتا ہے میں تو بہتہ نہیں کر سکتی واپس تو کہتی ٹھیک ہے میں آپ کے پہلے میں آپ کی جو ہے پول پٹیاں کھول دوں گی آپ نے جو میرا گھر جو خلاب کی ہے میں اور آپ کے آپ کی تیز ہیں آپ نے یعنی پہلے نالکہ رشتہ ختم کروایا مجھ سے مجھ سے کہہ کر میں سے سوسرال گئی اس کو وہ نے غلط ثابت کیا اور وہاں جا کر آپ نے بیٹی رشتہ کر دیا آپ کی تیز ہیں اور وہاں پر ان کو برا بھلا 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 کہتی ہے تو کہتی تم یہاں سے جاؤ اور شادی گھر ہے نہ ہوسط میں مت پھیلاؤں یہاں وہ دکھا ہے مہا جیبین جائے وہ بیش عبراتن سے مشورہ کرتی ہے کہ آیا اس کو اپنی نکا کے بارے میں پھلا دینے جائے سب محولے میں کہ وہ اس کا نکا ہو چکا زاہی سے جس پر ہے بیش عبراتن سے منع کرتی ہے کہ کوئی زاہی جو ہے کوئی پڑا دیکھا یعنی کوئی ایسے کوئی وہ لڑکا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگ سن ان کا بہتا خوش ہوں گے اس کے اوقات کیا اس کو اوقات میں لکھو اور وہ آئے تمہیں لوڑ لے گا تمہیں تمہیں پیسے پر نظر ہے تمہیں بے کوب بنا رہے ہیں یعنی اس کو مسلسل زاہی کے طرف سے بیش عبراتن کا کام ہی دکھا ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ان کا پتہ نہ کٹے بیش میں وہ رہیں تاکہ جو پیسے مال بٹوڑنا جو ان کا کام ہے وہ اگر زاہید سامنے آ جائے گا تو وہ سائٹ پہ جائیں گی تو پھر ان کا جو ہے ان کا پیسے جو ان کو ملتے ہیں جو پیسے بٹوڑتی ہیں وہ کام وہ کیسے ہوگا پھر یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ زاہید جو ہے وہ آلیہ کی شدی رکھواتا ہے کس طرح رکھواتا ہے کہ وہی جو خاتون ہے محلے والی وہ جاتی ہیں زاہید کے پاس اور اس کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے جا کر نائلہ کی تمہاری بہن کی شدی میں نے رکھوائی تھی اس اس طرح کر کے اور بیش عبراتر نے مجھے اس طرح بولتا اب آتا ہے یہاں پہ زاہید کو خود سا اور زاہید جو ہے وہ پھر اس کے سسرامی آ کے فون کرتا ہے اور جا کے شدی رکھواتا ہے یہاں پہ جو ہے آلیہ جو ہے مائیوں بیٹھ چکی ہوتی ہے اس کی بارات دکھاتے بارات میں پہنچتی ہے مہاجبین اس سے ملنے لیکن آلیہ بہت زیادہ ناراض ہے مہاجبین سے اور کہتی ہے کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں لیکن وہ اس کو مستقل منا رہی ہوتی ہے کہ مجھے معاف کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم زاہید کو پسند کرتے ہیں اس سے اتنی محبت کرتی ہو لیکن وہ جو ہے مان نہیں نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ سے بیٹھ دونوں بیٹھے باتیں ہی کروتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے بارات آ چکی ہوتی ہے لیکن وہ نکا کرنے تیار نہیں ہوتی ہے ان کے سوسرا والے کہتے ہیں پہلے ہم جس لڑکے نے فون کہتے ہیں پہلے وہ آکے میں پہلے وہ دے دے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہمیں پہلے ہم اس سے بات کر لیں پھر ہم جو ہے نکا بھی نکا بھی ہو جائے گا نکا کو کوئی جلدی نہیں ہے دکھاتے ہیں زہد پہنچتے ہیں زہد بہتا ہے کہ اس لڑکی کسی لڑکے ساتھ افیار ہے یعنی ویکی کے ساتھ افیار ہے اور تصویریں دکھاتے ہیں ویڈیو دکھاتا ہے جو ویکی نے بنائی بھی ہوتی ہیں اور کہتا ہے یہ لڑکی جو ہے وہ کردہ کی صحیح نہیں ہے جس پر ایمن یعنی کے آلے بہت غصہ آتا ہے کہتی مجھ پہ تم الزام کیسے لگا سکتے ہو اور میں نے محبت کی تھی لیکن صرف تم سے کی تھی یہ بات جب کہتی ہے تو وہاں پر سب کچھ یعنی سب بلکل ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پر لڑکا جو ہے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا اور وہاں پر جو ہے بیش رہاں کوشش کی اور لیکن اب جو ہے ہم یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے اور وہ لوگ چلاتے ہیں اور اس طرح آلے کی شادی جائے روک جاتی ہے بلکل اور وہ یعنی کے دکھائے جس طرح انہوں نے نائلگ شادی رکھوائی تھی ان ٹیم پر برادمی آری برادمی آری اور جس بلکل ان ٹیم پر انہوں نے وکی کو فسا دیتا لیکن یہاں پر فسانے کو ملا بھی نہیں ان کو اور یہاں پر جو ہے آلے شادی اس طرح بلکل اس طرح روک جاتی ہے اور بیٹی موسے سچ نکل جاتا ہے بیٹی موسے کے وہ جو ہے آہ 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 زاہد کو پسند کرتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ نیکس پہ دکھایا ہے کہ بیش براتن جو ہے وہ زد کر رہی ہوتی ہے ماہ جبین سے کہ تم جو طلاق لو آہ زاہد سے اور وہ اب چاہ رہی ہیں کہ ماہ جبین اے اس کی شادی آلے کی شادی جو ہے وہ زاہد ہو جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ زاہد سے اب ان کی بیٹی بدرام مجھ کی ہے ان کی بیٹی پر محبت بھی کرتی ہے تو اب وہ چاہیں گی کہ وہ اس کی طلاق لے کر اپنی بیٹی سے شادی شادی کروانا اور اب اس کا راست کھولیں گی یعنی کہ اس کی ماں اور بیٹی ہے ماں اور بیٹی یہ کو تحفظ دے رکھا ہے اس کو پناہ دے رکھی ہے ماہ جبین نے یہ پول بھی زاہد کہہ کھول دیں گی تاکہ اس کو گرانے کے لیے اس کو نیچہ دکھانے کے لیے لیکن اس سے جو ہے وہ بری ثابت رہی ہوگی بلکہ اس کی عزت بڑھے گی کہ ان کو عزت دی اس کو جگہ دی جب کوئی اس کو جگہ دینے کو تیانی تھا ماں بیٹی کو یہاں پر مہا جبین عزت بڑھے گی لیکن مجھے یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مہا جبین جو اچھا بننے کے لیے طلاق لے کر کہیں آلیا اور زاہد کی شادی نہ کروا دے کہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ آلیا جو پسند کرتی ہے اس کو لیکن ہو سکتا ایسا ہماری سوچ ہو ایسا نہ ہو لیکن یہ کہ طلاق نہیں دے گا نا زاہد طلاق دے گا نا میں نامائزی میں طلاق لے گی ترین قدر قبل رہے گا اور یہ زہرے ایک طرح سے میر ہوئی روئی روئی ہے اس رامے کے شادی رو گئی ہے نا آلیا کی آلیا کی شادی نہیں ہوگی زاہد سے اس پر بھی سبرازن یہاں بھی لاکام سنگل ہوگی لیکن اب بیش سبرازن اصل جو ریل فیس ہے وہ سامنے آئے گا مہاجبین کے کھل کے بعد مہاشی کھل کے بعد مہاشی کھل کے بعد مہاشی کھل کے مہاجبین کے کھل کے لیکن ظاہر ہے کہ اب بعد ان کے بیٹی کے اوپر آگا یہ بیٹی شادی رکی ہے تو اب تو ان کے یعنی کہ گھر میں اب آنگ لگی ہے جو دوسرے گھروں میں آنگ لگا کر دی اب ان کے خود گھر میں وہ چیز ہوئی ہے تو وہ اب یعنی کہ حد سے سکھڑا ہی ہے تو اب وہ جو ہے ان کو سمالا مشکل ہو جائے گا یہ تھا ابن ہوا کی برامی کی 25 اپیزوڈ کے حوال آپ کو پیس کیسے لگا رہا ہے آپ کو ہمارا بنا پسند ہے ہمارا چنل سبسکرائب کریں نیس کلپ میں ہم مزید کسی برامی کے بات کریں گے جب تکلے واجت اور مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ